تمام جو لیجسلیچرز ہیں ان سے یہ ان پہ یہ ذمہ داری آئیت کرتا ہے کہ وہ جو تمام اپنی حساسیں ہیں ان کو ڈیکلیئر کریں گے ہم نے جو زرداری صاحب کی دیکھی ہے الیکشن کمیشن میں جو ہم نے دیکھا ہے جو انہوں نے الیکشن لڑتے وقت اپنی ڈیکلیئرشن دی ہے اس میں یہ اپارٹمنٹ ڈیکلیئرڈ نہیں ہے خیال اور امید تو جو زرداری صاحب کو جانتے ہوئے یہ ہوگی کہ ایک آدھ اپارٹمنٹ کے تو نہیں وہ تو کئی درجنوں اپارٹمنٹ کے مالک ہوں گے اس کے علاوہ سندھ میں ان کے جو معاملات ہیں ان کا بھی ابھی آج رپورٹ سننے تھا سننے میں آیا ہے کہ وہ جمع ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے اور دیکھیں گے کہ اس رپورٹ میں سے اس زمبیل سے کیا کیا نکلتا ہے لیکن فیلال یہ ڈاکومنٹ چونکہ میڈیا پر سرفیس ہوئی ہے ہم نے پاکستان طریقہ انصاف نے ہم نے اپنی جو سندھ پارٹی ہے اور خورم شیزمان صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں زرداری صاحب کے اوپر یہ ڈسکوالیفیکشن کا ریفرنس دائر کر دیں اور آج یا کل کسی وقت خورم شیر جو ہیں وہ اس ریفرنس کو آگے بڑھائیں گے اور وہ یہ ریفرنس جو ہے زرداری صاحب کے خلاف دائر کیا جائے گا کیونکہ وہ یہ اساسے چھپانے کی وجہ سے اب میمبر نیشنل اسمبلی رہنے کے اہل نہیں رہے لہذا ان کو ڈسکوالیفائے کیا جانا چاہیے